ہلو فرنڈز کیسے ہو آپ؟ تو اس فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ چائے کے ساتھ ہمیں کیا کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی نقصان دائق ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمیں فل کی فل ہمیں نہیں کھانا چاہیے پکوڑے وغیرہ ہمیں بالکل بھی نہیں کھانے چاہیے جو کہ ہم کھاتے ہیں پوہ وغیرہ بطلیم نمکین چیزیں ہمیں نہیں کھانی چاہیے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پانی کی تو پانی کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ پانی ہمیں چائے کے تراند بات نہیں پینا چاہیے اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے اس سے سب سے پہلے کہ آپ کے جو ناک سے آپ کے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ مطلب کسی کو بلیڈنگ ہونا کی پرابلم ہوتی ہے تو وہ تراند اس کی امیلیٹ بعد آپ کے ناکوں سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی آپ کے دانت کمزور ہو جائے گی کیونکہ گرن کے بعد آپ ادم سے تھنڈا کھا رہے ہو تو یہ آپ کے دانت کو کمزور کر دیتا ہے اس سے آپ کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی ہمیں تھنڈا اور گرم ساتھ میں نہیں کھانا چاہیے یہاں پہ دوسری بات کرتے ہیں مچھلی کی کبھی بھی ہمیں دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ بعد ساتھ میں یا بعد میں مچھلی کا سیور نہیں کرنا چاہیے دھیان رکھی کہ جب بھی آپ دودھ پیئے تو مچھلی آپ کو نہ کھائیں اس سمیں یا پھر اگر آپ نے مچھلی آپ نے کھایا ہے تو اس کے بعد آپ دودھ وغیرہ کے چیزیں نہ کھائیں نہ پیئیں اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے چہروں پر داگ دھبے آ سکتے ہیں مجھو اسکن پرابلم ہوتی ہے الٹی بھی ہو سکتی ہے آپ کا سر درد بھی ہو سکتا ہے مطلب بہت ساری پرابلم آپ کو چکے ٹائپ کا بھی آ سکتا ہے تو بلکل نہ کھائیں نیکسٹ آپ پر بات کرتے ہیں نمک نمک سے چیز سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ویسے آپ نے بتایا کہ نمکین چیزیں نہیں کھانی چاہیے ویسے بہت زیادہ ہم لوگ بہت پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم نمکین بھی لے لیتے ہیں تو نمک سے بنی چیزیں بھی ہمیں نہیں کھانی چاہیے چائے پینے یا پھر دودھ کے بنی چیز ساری سے ہمیں اسکن پرابلم ہو سکتی ہے فل فل بھی ہمیں نہیں کھانا چاہیے چائے پینے کے بعد یہ بھی ہماری صحت کے لئے بہت زیادہ نقصاد دائق ہوتی ہے پھر آپ پرہیس کر رہے ہیں پھر دھیرے دھیرے آپ اس کو چائے کے ساتھ کھانا بند کر دیں اسا آپ کو پیٹ درد بھی ہو سکتا ہے اسکن پرابلم تو زاہر سی بات ہے آپ کو پیمپلز وغیرہ اور آپ کو چھائیاں وغیرہ سب آئیں گے مولی کبھی بھی ہمیں مولی تو دودھ سے بنی کوئی بھی چیز کھیر ہو دہی ہو کچھ بھی ہو اس کے ساتھ بعد میں آپ کو مولی نہیں کھانا چاہیے پھر ساتھ میں آپ کو مولی نہیں کھانا ہے اس سے آپ کے باڈی پر ریشز آ جاتے ہیں اسکن پر ریشز آ جاتے ہیں مطلب بہت زیادہ اس سے کیمیکل ریاکٹ جیسا ہوتا ہے ہماری باڈی میں ریاکشن ہوتا ہے ہماری باڈی میں ریاکشن ہوتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں ہاں پر بنی چیزوں کے ساتھ مولی مولی نہیں دال دال آپ کو بلکل نہیں کھانا ہے کیونکہ اس سے آپ کا ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ آپ کا بڑھ جاتا ہے مولی آپ کو نہیں کھانا ہے دال آپ کو نہیں کھانا ہے پانی آپ کو نہیں پینا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں ہلدی ترمریک ہلدی مطلب ترمریک کی زیادہ ماترہ والے فولز مطلب ہلدی میں جس میں بھی ہلدی ڈالی رہے وہ چیزیں آپ کو نہیں چائے کے ساتھ نہیں کھانا چاہے ہلدی اور چائے کے کیمیکلز آپس میں مل کر ایسٹ ریپلیکس اور پارچن سمبندی دکت کارن بن سکتے ہیں آپ کی ہیلتھ کے لئے تو اس سے آپ کا ڈائشن خراب ہو سکتا ہے تو ہلدی چائے کے ساتھ نہ لیں ہلدی سے بنی کوئی بھی چیز چائے کے ساتھ نہ لیں یا پھر بعد میں بھی تھوڑ دیر بعد بلکل ان سپر سیون دو سے تین گھنٹے باد ہی کرنا چاہے جو بھی چیز میں آپ کو بتائیے hope so آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے اوکی بائی